غلافِ کعبہ کو بنانے میں سبا سو کلو چاندی اور ایک سو کلو خالص سونا استعمال ہوتا ہے یہاں پر وسیم بادامی سے اچانک ملاقات ہو جانا ایک نہایت خوشکوار واقعہ تھا یہاں کے انچارج نے جو کہ عربی ہیں ہماری بڑی عزت افضائی کی اور میرا سر فخر سے بلند ہو گیا یہ خانہ کعبہ کا جو دھاگہ ہے جو اس میں استعمال ہوتا ہے غلافِ کعبہ کے لئے وہ دھاگہ ہے یہ دیکھیں یہاں میں غلافِ کعبہ کو نہ صرف دیکھ سکتا تھا چھو سکتا تھا بلکہ ٹانکہ بھی لگا سکتا تھا جو میں نے لگایا اسلام علیکم میرے عزیزوں قارب میرے عزیزوں محفظ قاربی پیارے سعودی عرب کے مقدس شہر مکہ سے اور میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں مکہ کی پہاڑیاں جن پر اب سبزہ ہو گیا ہے اور یہ بڑی محنت کی یہاں کی گورنمنٹ ہے دوستو میں آپ کو آج ایک بڑی ہی یونیک جگہ پر لے کر آئے ہوں میرے پیچھے آپ بیلڈنگ دیکھیں ایک پہاڑ کے آگے بنی ہوئی ایک فیکٹری ہے جس کا نام ہے مجمع الملک عبدالعزیز لکسوہ القابہ المشرف یہ ایک کپڑا بنانے کی فیکٹری ہے لیکن اس کے اندر کوالٹی کیا ہے یہاں پر غلاف کعبہ سیا جاتا ہے پہلے داگہ لیا جاتا ہے اسے کپڑا بننا جاتا ہے کپڑا بننے کے بعد اس کے اوپر چھپائی کی جاتی ہے چھپائی کے بعد اس پر کی جاتی ہے کڑائی اور میں یہاں پر آیا ہوں میں کوشی کروں گا کہ میں آپ کو اندر لے کے چلوں اور یہ دکھاؤں کہ غلاف کعبہ کیسے بنتا ہے اور اس پر کڑائی کیسے ہوتی ہے اور میں بھی کوشی کروں گا کہ ایک ہاتھ ٹانکہ مجھ جیسے کم ترین نکمے کا بھی اس میں شامل ہو جائے تو آئیں چلتے اس فیکٹری کے اندر قسوہ قابہ یعنی غلاف کعبہ بنانے والی اس فیکٹری میں داخل ہونا کسی بھی پاکستانی حاجی کے لیے باعث فقر بات ہے اور میں اس فیکٹری میں داخل ہو رہا ہوں اور اس کے لیے میں اپنے ایک دوست قاسم صاحب کا بہت شکر گزار ہوں جو مکہ میں مقیم ہیں اور مجھے وہ یہاں اس فیکٹری میں لے کر آئے میرے لیے یہ بات ایک خواب سے کم نہ تھی ہمیشہ سوچا کرتا تھا کہ جب بھی عمرہ پر جاؤں گا تو اس جگہ پر ضرور جاؤں گا جہاں پر غلاف کعبہ بنائے جاتا ہے اور آج میں یہاں موجود ہوں میں غلاف کعبہ کے ان ٹکڑوں کو ناصف دیکھ سکتا ہوں چھو سکتا ہوں اور مجھے بہت فقر محسوس ہو رہا ہے قاسم بھائی کی بدولت میں اس ہال میں بھی پہنچ گیا جہاں پر پوری دنیا سے آنے والے عمرہ اور اشرافیہ کو بٹھایا جاتا ہے اور خانہ کعبہ پر چڑھائے جانے والے اس غلاف کے بارے میں پوری تفصیل بھی بتائی جاتی ہے دوستو میں اس ہال میں موجود ہوں جہاں پر یہاں وزیٹرز کو بٹھایا جاتا ہے پہلے اس کے بعد یہ ایک خطاب کے لیے یہ جگہ ہے اور ایک یہ ہے یہاں پر آپ بیٹھ سکتے ہیں یہاں بیان کیا جاتا ہے بتایا جاتا ہے بسکرائب کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اگر آپ یہ دیکھیں نا یہ سیٹیں ہیں بڑی خوبصورت اور یہ پروسس چل رہا ہے خانہ کعبہ کے غلاف کو بنایاں کیسے جاتا ہے لکھا کیسے جاتا ہے اس پر کیلیگرافی کیسے ہوتی ہے اور یہ میرے پیچھے بھی آپ دیکھیں یہ بڑی خوبصورت کیلیگرافی کی گئی ہے تو بڑا خوبصورت ہال آئی ہے اور یہاں پر ڈیمسٹریٹ کیا جاتا ہے کہ کس طرح بنایا جاتا ہے اس طرح دیکھیں تو خانہ کعبہ کے غلاف کی جو بنت ہے اور اس کی کیسے اس کو بناتے ہیں اس کے اندر اس کو بتایا جا رہا ہے دوستو پہلے اس فیکٹری کا نام کچھ اور تھا مگر بعد میں شاہ سلمان نے خلاف کعبہ بنانے والی فیکٹری کا نام تبدیل کرنے کا شاہی فرمان جاری کیا اور اس کے بعد اس کا نام کنگ عبدالعزیز کمپلیکس برائے کسوہ کسوہ مطلب خلاف کعبہ رکھا گیا اور خلاف کعبہ کو بنانے میں سبا سو کلو چاندی اور ایک سو کلو خالص سونہ استعمال ہوتا ہے اور کئی کروڑوں روپے میں یہ بہت بنتی ہے بڑی مبارک زیادہ ہے اور یہاں آنے کی بڑی خواہش تھی اللہ تعالی نے پوری کر دی اور جو لوگ یہاں لائے ان کا شکریہ پاسل شاہ کا شکریہ اور کسی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی پاکستانی جنہوں نے کر رکھ کی ہے اور ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے بلکہ میں ان کا ایک اور فنپارہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ اس دھاگے سے یہ دھاگہ اس میں استعمال ہوتا ہے راف کعبہ کے اندر ٹانکہ بھی لگیں گے تاریخ میں بتاتی ہے کہ سفید سرخ اور سبز رنگ کا بھی غلاف کعبہ ہوا کرتا تھا مگر چونکہ وہ رنگ جلدی میلے ہو جائے کرتے تھے اس لیے اس کا رنگ کالا کر دیا گیا اس کا ریشم کا دھاگہ جو ہے اس سے کپڑا بنایا جاتا ہے اور ایک غلاف کعبہ کو بنانے کے لیے چھ سو ستر کلو خالص ریشم کی ضرورت ہوتی ہے ریشم اور سوٹی دھاگوں کا میار برکار رکھنے اور موسمی اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے متعدد ٹیسٹ بھی کیا جاتے ہیں اور استقام کو یقینی بنائے جا سکے میرا بڑا بیٹا علی میرے ساتھ موجود تھا ہم دونوں باپ بیٹے غلاف کعبہ کو چھو سکتے تھے محسوس کر سکتے تھے دعا کر سکتے تھے قصوہ کعبہ یعنی غلاف کعبہ بنانے والی اس فیکٹری میں ہماری اچانک ملاقات وسیم بادامی سے ہو گئی اور یہ بڑا حسین اتفاق تھا مجھے سب سے اچھی بات یہ لگی کہ یہاں کی انتظامیہ یہاں کے منتظم پاکستانیوں کی بڑی عزت کرتے ہیں بڑا احترام کرتے ہیں اور پھر انہوں نے ہمارے لیے ایک تقریب بھی کی بڑا احترام کرتے ہیں بڑا احترام کرتے ہیں کسورت الكعبہ انہو الاشتراک العظیم ان ينال الانسان من یا رب ایا اپو والکن کرنے ماشاءاللہ یا رب ایا اپو والکن کرنے ماشاءاللہ آپ خوش نسیب لوگوں اسے اللہ کی خاص محمال ماشاءاللہ اور امری ممرت بار آپ کو خود خلقا کبول خلقای یہاں پر ماشاءاللہ یہاں دیبارشا کی درستو خیم کلافہ داروان تو پچیس ملین گرد خلچاتا ہے اور دو ایک سو اسی کارگر سپیشل جو ہیں وہ اس کو خیار کرتے ہیں اور یہاں کے جو چیرمین ہیں اوستاد احمد سوہری ان کی مگرانی میں یہ ان کی مگرانی میں یہ ایک سو اسی کاریاں ان کی مگرانی میں چینڈ ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ اس پر ایک سو کلو سونا اور ایک سو بیس کلو چاندی جو کہ سپیشلی اکٹلی سے مغابین تو اس کے جو پروسیدیاں آپ کو جیو دکھاتے ہیں ڈیفرن مراحل اس کے جو چینڈ اس میں چینڈ کرتے ہیں ماشاءاللہ اور آنیا والے جمدان کی آپ کو دکیت تہائیوں سے شکرید جائے اللہ کا قبول خرم رہے ماشاءاللہ سوڈی علیمیہ سندہ والا اور آپ ان کو ضرور بتائیے نا کہ ہم سارے پاکستانی ان سب سے دلی لگاؤ رکھتے ہیں نہایت محبت کرتے ہیں نحن باکستانیم حکم کافوی فی الاسلام نحن وانا كذارک ان شاءاللہ وانا كذارک ان شاءاللہ وحب كل من سو كل شخص رسول اللہ وحماد رسول اللہ وحب لیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بس آپ امارت رسید یہ بطائبہ کیا دیکھتے ہیں وحب شکریہ بہت خوش نصیب ہیں لوگ کی اپنے بابرکت مقام پر موجود ہیں اور ہمیں امیزت دیرنی یاد رہی گئی انشاءاللہ اور اس کے اپنے بابرکت مقام پر ہوتے ہیں تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار یہاں کی حاضری نصیب خرید شاہللہ مصرل احمد ماشاءاللہ بیشکر اکم منگل جزاک اللہ خیر ماشاءاللہ اینتم ناس محطرینی ماشاءاللہ خیل مانیون مجدے مالا what getting اسے م circuit ملطان مجدے محط لاحس مراحل آقWe ونحن مجدے موسیقی دوستو یہ خانہ کعبہ کے جہاں غلاف بنائے جاتے ہیں میں کہ وہاں پر موجود ہوں یہ دیکھیں یہ لکھا ہوئے مصر یہ تقریبا سو سال پرانا غلاف قعبہ کا ٹکڑا ہے جو کہ مصر سے آیا تھا اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں غلاف قعبہ یہ بھی تقریبا اسی سال پرانا ہے لیکن یہ ہند یہ انڈیا سے آیا تھا یہ ہند لکھا ہوئے یہاں پر بھی یہ غلاف قعبہ تھا جو اس سے بھی پرانا تھا یہاں بھی ہند لکھا ہوئے لیکن یہاں سے اس کو ہٹا لیا گیا ہے یہ مکہ میں بنا لیکن یہ غلاف قعبہ کا اندرونی حصہ ہے جو ہم باہر دیکھتے ہیں کالے رنگ کا اندر سے یہ اندرونی حصہ ہے اس کا یہ بھی مکہ تل مکرمہ میں بنایا گیا یہ بھی غلاف قعبہ کا کپڑا ہے یہ دیکھیں چودہ سو سولہ میں غلاف قعبہ کا یہ نمونہ ہے اور یہ جو کیلی گرافی تھی عبد الحمید عبد الحمید امین یہ میرے خلال کی ڈیتھ ہو گئے پاکستانی تھے اور کیلی گرافی کیا کرتے تھے یہ بہت بڑی بات ہے اور اب میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں اس جگہ پر جہاں پر خلاف قعبہ پورا کا پورا بنایا بھی جاتا ہے اور اس پر کڑھائی بھی ہوتی ہے تو اس کے لیے میں دور جانا پڑے گا بہت بڑی فیکٹری ہے یہ دیکھیں پیچھے پہاڑ ہے بڑا خوبصت پہاڑ ہے اور یہ دیکھیں بہت دور تک پہلی ہوئی فیکٹری ہے یہ اور میں بہت شکر گزاروں اپنے دوست کا قاسم بھائی کا کہ میرے ساتھ ہیں یہ دیکھیں ان کی وجہ سے ان کو پکڑ لیں اب آپ مشہور ہو جائیں گے جو بھی آئے گا بہت شکریہ تو دوستو یہ اب ہمیں لے کے جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں خجور کے بہت سارے درخت دور تک لگے میں خجور اور یہ لوگ یہاں کے لوکل مقامی لوگ ہیں دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ خانہ قعبہ کا جو دھاگہ ہے جو اس میں استعمال ہوتا ہے اغلاف قعبہ کے لیے وہ دھاگہ ہے یہ دیکھیں اور یہ ایسے دھاگہ بنتا ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ دھاگہ یہ دھاگہ یہ ان شلیم کے اوپر چلنے کے بعد یہ اس کو نلکیوں پر چڑھا دییا جاتا ہے اس کے بعد اس کو یہاں پر شفٹ کر دیتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں باریک سے اگر شاید کیمرے کی آنکھ دکھا پائے یہ دھاگے جا رہے ہیں بہت سارے اس طرف یہ دس ہزار دھاگے ہیں دس ہزار دھاگے جب یہ آکے ملتے ہیں یہ دیکھئے اس جگہ پہ آکے ملتے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ شگل اختیار کر لیتے ہیں وہ شگل اختیار کرنے کے بعد جب یہ گھومتی ہے مشین تو وہ کچھ ایسا مٹیریل بن جاتا ہی جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے یہ مٹیریل بن جاتا ہے اس مٹیریل کو بھی شفٹ کیا جاتا ہے اس مشین پر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے یہاں سے کپڑا نکلتا ہے اور کپڑا جب بن جاتا ہے تو اس کپڑے کو یہ دیکھیں یہ نہیں مشین یہ کپڑا غلاف کعبہ اس پر لگاوا ہے یہ وہاں سے پروسس سے گزر کے یہاں سے پروسس سے گزر کے یہاں جب نیچے آتا ہے تو غلاف کعبہ کا کالے رنگ کا کپڑا تیار ہو جاتا ہے پھر اس کو شفٹ کر دیتے ہیں ادھر ایک مشین ہے اس کے اوپر میں آپ کو دکھاتا ہوں اس مشین پر شفٹ کر دیتے ہیں یا غفار یا منان اور سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ حمدہی یہ غلاف کعبہ آپ کے سامنے ہیں یہ تیار ہو چکا ہے اور اس کے بعد یہ غلاف کعبہ اس طرح سے امبوز کر دیا جاتا ہے کپڑا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ ریڈی ہو جاتا ہے اور یہ فیکٹری بہت کم وزٹ کی جاتی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ پھر تیار ہونے کے بعد فائنن شکل کیا شئے بھی اختیار کرتا ہے یہ ایسے ہو جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ لکھا ہوا ہے یہ سامنے جب تیار ہو جاتا ہے غلاف کعبہ تو وہ یہ بن جاتا ہے دوستو یہ ایک بڑا اہم ویڈیو میری اپنی زندگی کا اور مجھ ناچیز اور کم ترین کو یہاں تک آنا اور یہ والی ویڈیو بنا لینا میرے لیے بڑا باعث برکت اور باعث فخر بات ہے اور بلکہ پورے پاکستان کے لیے ہے اور یہ یہ غلاف کعبہ کے اندر جو کپڑا استعمال ہوتا ہے یہ وہ کپڑا ہے یہ بھی یہیں پروسس کیا جاتا ہے اب میں کوشش کروں گا کہ آپ کو میں دکھا سکوں جہاں پر غلاف کعبہ کے اوپر کڑھائی کی جاتی ہے تو چھپائی کے بعد کیلیگرافی کرنے کے بعد اس کے اوپر کیسے اس کو سیا جاتا ہے اور اس کے اوپر کیسے کڑھائی کی جاتی ہے آئے میں کوشش کرتا ہوں وہ والا پورشن بھی آپ کو دکھاؤں دوستو اگر اس سارے پروسس کو ہم ایک تصویری شکل میں دیکھنا چاہیں تو بڑا آسان ہو جائے گا یہ دیکھیں کپاس کا کھیتوں سے کپاس ہو گئے گا اور یہ اس کا دھاگہ بنایا گیا اس دھاگے کو ڈسٹرپلنٹ کر دیا گیا جب اس طرح کی یہ نلکیاں پچھڑا دیا جاتا ہے اور یہ بن گیا اور یہ دیکھیں یہ اگر نظر آرہے ہو یہ سارے دھاگے جا رہے ہیں مشین کی طرف اس سے اس کا یہ والی صورتحال ہوتی ہے اس شیب میں آ جاتا ہے اور پھر مشین سے گزرنے کے بعد غلاف کعبہ ایسے تیار ہوتا ہے تو یہ بڑا آسان ایک طریقہ ہے اس سارے پروسس سے سمجھانے کا اور یہ بھی اسی کا حصہ ہے اور پھر یہ والا جو کپڑا ہے جب غلاف کعبہ کا بنایا جاتا ہے تو غلاف کعبہ کے جو اندرونی اس کے نیچے جو استر رگایا جاتا ہے یہ وہ والا ہے تو اور اس کے بعد آلٹی میڈلی یہ جب فائنل ہو جاتا ہے تو اس طرح سے اس کی سٹیچنگ مشین اس کو سٹیچ کر رہی ہے سی رہی ہے اس کو تو یہ بھی ایک بڑا اچھا تصویر کی شکل میں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں یہ مشین غلاف کعبہ کی ریکارڈ وقت میں تیاری کے لیے نو ہزار آٹھ سو چھہاسی دھاگے استعمال کرتی ہے پرنٹنگ کے شعبے میں غلاف کعبہ کی پٹی پر آیات کی پرنٹنگ سے کام شروع ہوتا ہے سادہ رشم کو سب سے اوپر لگایا جاتا ہے اس کے کارکن قرآنی آیات کی پرنٹنگ کے لیے سلک سکرین سفید اور زرد روشنہ ہی استعمال کرتے ہیں اس عمل میں سوٹی اور دوسرے دھاگوں کو استعمال کر کے کپڑے پر پرنٹنگ کی جاتی ہے اس دوران کارکن دن رات کام کرتے ہیں غلاف کعبہ کی پٹی جس پر قرآنی آیات لکھی ہوتی ہیں کے لیے سولہ ٹکڑے تیار کیے جاتے ہیں جبکہ مختلف سائز کے چھ ٹکڑے پٹی کے نیچے اور چاروں مضبوط ٹکڑے خانہ کعبہ کے چاروں کونوں کے لیے تیار کیے جاتے ہیں اسی طرح دیگر حصوں میں بارہ مشنے پٹی کے نیچے پانچ ٹکڑے حجرِ اسفت کے اوپر اور خانہ کعبہ کے دروازے کا پردہ بھی شامل ہے مجھے یہاں آ کر ایک روحانی خوشی محسوس ہوئی میں آج اپنے آپ کو دنیا کا سب سے خوش نصیب ترین مسلمان سمجھتا ہوں اللہ تعالی مجھ پر آپ پر پورے پاکستان پر پوری انسانیت پر اپنا خاص رحم فرمائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے